آئیں ایک سفر شروع کرتے ہیں یورپ کا سفر ایک برعظم کا اسلام کی طرف سفر چودہ سو سال میں ادھر کے لوگوں نے نہ ہی تو اللہ نہ ہی اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ سنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی آمد سے یہ صورتحال بدلنے والی تھی ان کی جماعت دنیا بر میں مبلغین کو بیچتی ہے میرا نام ارسلان احمد ہے میں بھی انہی کی جماعت کا ایک مبلغ ہوں اور آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہوں ایک سفر پر ایک ایسا سفر جو کہ یورپ میں ابتدائی مبلغین کا سفر تھا میں ان ابتدائی مبلغین کے اس تاریخی سفر کی تعلاش میں ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون تھے جن کے ذریعے اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہونے لگ دین احمد اڑائیں گے ہم دنکا تو ہی دکا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم دین احمد کا جو آج سالار ہے دیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے خواب ناصر کی تابیر بن جائیں گے زہر نفرات کی اکسیر بن جائیں گے ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے ایک شخص ایک خواب دیکھتا ہے وہ جنگ کے بعد سہل برطانیہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایک فتحیاب جنریل کی صورت میں اور اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس جیتی ہوئی زمین کے ساتھ کیا کیا جائے پھر اس کو دور سے آواز آتی ہے ویلیم دے کھنکرر یعنی ویلیم جس نے فتح پا لی یہ خواب حضرت مسلم معاود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اپنے دورہ یورپ سے کچھ عرصہ پہلے آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے صاحب زادے تھے اور آپ علیہ السلام غلام احمد تھے یعنی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیشگوئی تھی کہ آخری دور میں اسلام کا سورج مغرب سے تلو ہوگا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے باکی دنیا سے بلکل الگ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہے کادیاں کدر مگر رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ لندن میں آپ سفید پرندے پکڑ رہے ہیں اس صورتحال کے باوجود ان کی یہ خواہش ہے کہ یورپ کو تحید کے جھنڈے تلے لانا ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو دنیاوی حضرت مسلم کے پاس نہ تو کوئی طاقت تھی نہ کوئی مال تھا لیکن پھر بھی آپ یورپ میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک اس میں چہتے کی بات ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد مشن کیا تھا خدا تعالیٰ نے انہیں یہ تسلی دی تھی یہ وعدے دیئے تھے کہ میں تیری تبلیغ و زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو حضرت مسلم علیہ السلام نے اس تیقن کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اپنے مشن کو چلایا ہے اس کا آغاز کیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے ان فضلوں کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرا پہلا سفر لندن میں شروع ہوتا ہے فتح یورپ کا آغاز بھی یہاں سے شروع ہوا تھا گو کہ مالی اور دنیاوی طاقت تو ابھی بھی نہیں ہے لیکن پہلے مبلے کو بیجا جاتا ہے 1913 میں حضرت خلیفت المسیل اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یورپ بیجتے ہیں یہاں لندن میں آج کل یہ 8 نو گئنٹے کی فلائٹ ہے جبکہ اس وقت کئی ہفتے بلکہ ماں گزر جاتے تھے حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لندن کا تعرف صرف کتابوں سے ہے یہ تھنڈا موسم یہ لوگ ان کی خوراک سب کچھ ہی نیا ہے لیکن ایک بات ہے آپ کو یورپ میں پہلے مبلغ ہونے کا اعزاز ملا حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی جذبہ تھا تبلیغ اسلام کے لئے اور کیوں نہ ہوتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا تھا میں انہی کی ایک تقریر سن رہا ہوں قرآنی مزارج کو ٹائے کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑا وظیفہ جو آج کل ہے وہ اسلام کے لئے اپنا وقت دینا اسلام کے لئے اپنے جان دینا اسلام کے لئے اپنا مال دینا اور اسلام کے لئے اپنے قواب کو خرچ کرنا اسلام کے لئے اپنے عقل کو خرچ کرنا اسلام کے لئے درد سے دعائیں کرنا یہ جو ہے یہ وظیفہ ہے جو آج کل ان کا جذبہ مجھے بہت ہی متاثر کرتا ہے اور پھر اس وقت یہاں یورپ آنا ہرگز آسان نہیں تھا یورپ میں یہ اسلام احمدیت کی شروعات ہے پہل مبلغین کے قدم ہمیشہ کیلئے اپنا نقص چھوڑ گئے اللہ کا فضل ہمیشہ ان کے ساتھ رہا آپ کے آنے سے کچھ عرصہ بعد بیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور پہلی بیت ایک اٹیلین صحافی نے میسٹر کوریو نے کی لنڈن کی مشن کے ساتھ یورپ میں جماعت احمدیہ کا پودہ لگایا گیا یورپ میں پہلی مشن کا آغاز ہوتا ہے لنڈن کی سٹار سٹیٹ کے اس چھوٹی سی امارت میں لیکن بقاعدہ مسجد کی صورت میں امارت جماعت احمدیہ کی یورپ میں ابھی بننے باقی تھی کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جہاں مل کے عبادت کر سکے اور اب جہاں میرا سفر جا رہا ہے وہاں بھی جلد ہی اسلام کا سورج دلو ہونے والا تھا یہ ہے بنلین جرمنی کا دار الحکومت آج سے سو سال پہلے یعنی انیس سو بائیس میں یہاں پہ پہ پہلا مبلغ آتا ہے اب ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ سو سال پہلے ایک شخص یہاں پہ آتا ہے اس کو نہ زبان آتی ہے نہ اس کو رسم و رواج کا پتہ ہے لیکن اس کا مشن اس کے لئے واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں پہلی مسجد کا قیام اس کام کے لئے مولوی مبارک علی صاحب برلن پہنچتے ہیں آپ سے پہلے جرمنی میں کوئی مبلغ نہیں تھا اور ان حالات میں مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ یہاں جرمنی میں برلن میں پہلی مسجد بنے جی بالکل یہ حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور آپ کی یہ بھی خواہش تھی کہ یہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ ہماری لجنہ کی مالی قربانی کے ذریعے ہو یعنی احمدی مسلمان خواتین کی قربانی کے ذریعے یہ مسجد کی تعمیر ہو اور اسی سلسلہ میں پھر حضرت مسلم عاؤت رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک تختی پر لکھ دیا جائے احمدی خواتین کی طرف سے نو مسلم بھائیوں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تو مرد صاحب یہ کیسی روح تھی کس طرح خواتین نے یہ چیلنج قبول گیا کس روح کے ساتھ اس قربانی میں وہ آگے بڑھیں ہیں اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جو حدف تھا جو ٹارگٹ تھا وہ ستر ہزار روپے کا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہزار سے زیادہ روپے جو ہیں وہ جمع کیے گئے اور اگر آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالات تھے کیا غربت تھی اور ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ ایک خاتون تھی جن کے پاس بہت غریب تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایک مرغی تھی جس کے جو انڈا دیتی تھی اور انڈوں کے ذریعے وہ اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی اور وہ مرغی انہوں نے قربان کر دی کیا ہی عظیم الشان قربانیہ تھی خواتین کی اب مسجد بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی سنگ بنیاد کا دن ایک جمعہ کا دن تھا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خودبہ میں اس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس طرح عیسائیت ان ممالک میں پھیلی ہے اس سے کئی بڑھ کر اسلام وہاں پر پھیلے لہٰذا پھر انیس سو تئیس میں مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی اور تعمیراتی کام شروع ہو گیا برلین کی اس گلی میں مسجد کی دیواریں تقریباً سات فٹ تک کھڑی کر دی گئی پھر اچانک ایک دم ہی سارے کام روک دی گئے مسجد کی تعمیر سے کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا میں جنگ جاری تھی پہلے جنگ عظیم جرمنی یہ جنگ ہار گیا جس کی وجہ سے جرمنی کو سارے کی ساری ذمہ داری جنگ کی بھی اور ساری جنگ اخراجات کی بھی دی گئی اب ذرا تصور کریں کہ ایک ملک اکیلہ کس طرح یہ ساری ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس کی نتیجے میں جرمنی میں نوٹوں کی حصیت اور اس کی مالیت بلکل ختم ہو گئی مثال کا طور پہ ایک مرغی کا آنڈے کی قیمت ایک عرب مارک ہو گئی مولوی مبارک علی صاحب کا دیان ایک خط بیچتے ہیں اس میں آپ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر اب کیا کیا جائے حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آتا ہے کہ ان حالات کے پیش نظر مسجد کے تعمیراتی کام کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں یورپ یہاں برلن میں جو پہلی مسجد بننی تھی وہ نہیں بن سکی برلن میں مسجد نہیں بن سکی اور ویسے بھی جرمنی میں بہت مشکل حالات آنے والے تھے انیس سو تین تیس میں ہٹلر حکومت پہ آتا ہے کچھ سال بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی برلن میں مشن کو بند کرنا پڑتا ہے مولوی مبارک علی صاحب جرمنی چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں فی الحال سرزمین جرمنی میں تبلیغ اسلام کا کام آگے نہیں بڑھتا میں اپنے سفر میں آگے چلتا ہوں اور ایک بات جس کا مجھے سفر پر احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کی ترقی کسی حال میں رکتی نہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس جماعت پر اپنے فضل برساتا رہتا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں اور ہاں وہ پہلی مسجد کا قصہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا اور وہ عورتوں کی قربانیاں ان کی لئے اللہ نے کوئی اور راستہ سوچا تھا ان خواتین کی قربانیاں زیان نہیں ہوئیں مسجد پھر بھی بنی ہاں برلین میں نہیں لیکن یہاں لنڈن میں یورپ میں جماعت کی پہلی مسجد یہاں لنڈن میں بنای جاتی ہے مسجد فضل لنڈن جماعت احمدیہ کے لئے یہ ایک بہت ہی خاص دن ہے اور سنگ بنیاد کی تقریب جماعت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہے بہت ہی خوشکسمتی تھی کہ حضرت مسلح موت رضی اللہ عنہ بھی بنفس نفیذ یہاں پہ موجود تھے اور سنگ بنیاد آپ نے خود رکھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے حضرت مسلح موت رضی اللہ عنہ تو ایسے اولوالعظم خلیفہ تھے کہ ایک کام ایک رستہ سے نہیں ہوتا تو دوسرے رستہ سے ہو جائے تو فرمایا جی ارپنی نہیں مسجد بننے کی اجازت دیتا تو ہم لندن میں منا لیتے ہیں تو لندن میں حضور نے اس مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا حضور یہاں پہ خود بھی جیسا کہ میں نے کہا موجود تھے اور حضور نے یہاں پہ خود اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھی حضور کے یہاں لندن میں آنے کا انیس سو چوبیس کی بات ہے دو مقاصد تھے ایک تو یہاں پہ بڑی کانفرنس میں آپ کا خطاب تھا احمدیت جو میں اسلام اور دوسرا یہ مقصد تھا کہ حضور خود اپنے ہاتھ سے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے حضور نے سنگ بنیاد پر امام صاحب ایک پیغام بھی اپنا ایک ویجن اپنا ایک خواب بتایا تھا جو حضور نے نہ صرف سنگ بنیاد رکھا بلکہ تحریر فرمایا ایک تحریر جو تاریخ میں اہم حیثیت رکھتی ہے اس میں حضور نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خدا کرے کہ یہ مسجد ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا مرکز بنے یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی خیر معمولی بات ہے یہ الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں عام طور پر ایک مسجد بنتی ہے تو کہتے ہیں جی اس شہر میں اسلام کا مرکز ہویا ہے یہ اس ملک میں اشاعت اسلام کا مرکز بن جائے سنگ بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے جو تحریر فرمایا اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ساری دنیا میں اور اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ پیغام نکلے گا اور آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہوئے ساری دنیا میں یہ اشاعت ہوگی اور حقیقت یہ ہے میں یہ بھی ضرور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ایماء پر آپ کے کلم بے آئے اور آپ نے لکھے بیان کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رنگ میں پورا کیا کہ یہ مسجد ایسی مسجد ہے جس کو چار خلفاء نے اپنے قدوم سے برکت اتا کی اور یہاں سے ان کے پیغامات نشر ہوئے ان کے خطبات نشر ہوئے خطابات نشر ہوئے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں خلیفت مسیح ثانی خود آئے آپ نے بعد میں یہاں پر عید کی نواز بھی پڑھائی دو دفعے پھر حضرت خلیفت مسیح ثالث آئے متدد پر خلیفت مسیح رابے نے اپنا انیس سالہ تور خلافت ایکی سالہ ہے اس میں سے انیس سال یہاں پر قیام فرمایا پھر اس کے بعد حضرت خلیفت مسیح خامس سیدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز بھی سولہ سال تک یہاں پر قیام رکھا اور بھی حالی میں اسلام آباد مرکز بھی گئی ہے اس طرح یورپ میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد بنتی ہے اس وقت یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ مسجد پورے دنیا کا مرکز بنے گی انیس سو چوبیس آج سے پچند میں سال قبل حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے خلیفہ پہلی دفعہ اپنے مبارک قدم یورپ کی سرزمین پہ رکھتے ہیں حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کئی ماہ گزارتے ہیں آپ کے سفر کے حالات پڑھ کے میں بہت ہی متاثر میں اپنے اگلے سفر کے لیے آپ ہی کے سفر کا پیچھا کروں گا اور کیا ہی عظیم و شان وہ سفر تھا وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں یہ ہے پیرس دنیا کا مشہور شہر انیس سو چوبیس میں حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں کی اخباریں اپنے سرخیوں میں لکھتے ہیں اون پھینس آ پھاریس ایک شہزادہ پیریس میں اس وقت گورنمنٹ فرانس کی طرف سے ایک مسجد بنائی چاہ رہی ہے گونت موسک دے پھاری پیریس کی بڑی مسجد اس مسجد کی زیارت حضور اپنے کافلے کے ساتھ کرتے ہیں محضر اللہ تعالیٰ کا فضل و عسان ہے اس کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کے علاوہ انسان کیا کہہ سکتا ہے امیر صاحب یہاں فرانس کی جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے وہ کس طرح شروع ہوئی کس طرح یہاں پہ جماعت احمدیہ کا پودا لگا سرزمین فرانس میں سب سے پہلے تو اس عمر کی وضاحت ضروری ہے کہ حضر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیونکہ جب خلیفہ آئے اصل دور تو وہی ہو جاتا ہے لیکن حضر مسیم علیہ السلام کے صحابہ انیس سو سولہ میں یہاں پہ تشریف لائے اور انہی دنوں میں حضرت اقدس علیہ السلام کی اسلامی شلو کی فلاسفی کا ترجمہ بھی کیا گیا تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن سو سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس زمین کو حضرت اقدس علیہ السلام کے صحابہ کے بابرکت وجود سے فیض پانے کی تفیق بھی ملی اس کے بعد پھر خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پریغت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس سو چوبیس میں جب ویمبلے کی کانفیس کے لئے تشریف لائے ہیں تو فرانس میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے میں تمیر میں تھی اس وقت تو آپ تشریف لائے انیس سو چوبیس میں اور مسجد کو اندر سے بھی دیکھا ہو اور اس مسجد کے اندر اس وقت میراب وغیرہ چندل چکی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ پہلی نماز آپ ہی نہیں پڑھائی تھی میراب میں اور پہلی اذان بھی صحابہ عظم مسیب علیہ السلام نے ادا کی اور اس کا ایک فکرہ بڑا ہی مشہور ہے آخر میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دعا کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد ہمیں دے دے ہم اشاعت اسلام کے لئے استعمال کریں میرا پورا یقین ہے کہ یہ دعا ایک نہ ایک دن پوری ہوگی انشاءاللہ اور جہاں تک اشاعت اسلام کا سوال ہے پیریس کے قیام کے دوران حضور نے ایک ٹاسک فوس تشکیل دی ان میں سے حضرت مرزا شریف احمد صاحب حضرت حافن روشن علی صاحب اور حضرت یاکوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہم چند ایک ہیں انہوں نے یہاں ان سڑکوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا نامعلوم انہیں کون کون سی دعائیں یہاں کی ہوں حضرت مسلم عاؤد رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہاں سفر پہ ہونا کیا ہی عزاستہ ان کے لئے ہے پیرنس یورپ کا وہ شہر ہے جو دنیاوی چمک دمک میں ڈوبا ہوا ہے ہمارے جنرائل اور خلیفہ حضرت مسلم عاؤد رضی اللہ عنہم یہاں پر آتے ہیں تاکہ یورپ کا جائزہ لے سکے اور دیکھیں حضرت خود کیا فرماتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے یورپ میں سفر کر رہا ہوں کہ یورپ کی مذہبی حالت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر صحیح انتاظہ کروں جس سے مجھ کو ان ممالک میں شاہد اسلام کیلئے ایک مستقل سکیم میں مدد ملے پھر حضرت کہتے ہیں کہ اور میرا یہ مقصد ہے کہ چونکہ میں دنیا میں صلح کا جنڈہ بلند کرنا چاہتا ہوں میں دیکھوں کہ مشرق اور مغرب کو کون کون سے امور ملا سکتے ہیں تو میرے ہم سفر پیدا کہ اس دیار میں اے جانے من غریب ہوں میں وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں اس طرح پہلے کچھ سال جماعت کی تاریخ کے یہاں یورپ میں مکمل ہوتے ہیں انگلنڈ، جرمنی اور فرانس میں جماعت کا مشن کا آغاز تو ہو چکا مگر ابھی کچھ باقی ممالک رہتے ہیں جہاں تک اسلام احمدیت کا پیغام نہیں پہنچا اور اب تک یعنی 1945 میں دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہو چکی یورپ میں ہر جگہ تباہی پھیلی ہوئی ہے مگر روحانی زندگی کے لیے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے نئے راستوں کے ساتھ ہولنڈ اس کی ایک مثال ہے جنگ ختم ہونے کے بعد یہاں پر پہلا مشن قائم ہوتا ہے حافظ قدرت اللہ صاحب یہاں پر بطور مبلغ سلسلہ آتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے ان کو اس ملک سے کتنی واقفیت ہوگی؟ بلکل بھی نہیں وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتے ان کا حرسم اور رواج کا بھی نہیں پتا لیکن ان کا بھی مشن ہوئی ہے دلوں کو جیتنا ہولنڈ جنگ کے دوران جرمن قبضے میں رہا ہے غیر قوم کے لوگوں کو اس وقت نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے مبلغ سلسلہ کے لیے یہ کوئی آسان حالات نہیں تھے حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق حافظ قدرت اللہ صاحب نے اس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کروائی یورپ کی یہ دوسری مسجد ہے جبکہ ہولنڈ میں یہ پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی حضرت سر زفراللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کا افتتا فرمایا اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسجد کا افتتا ہوا تو اس مشن کو یہ خط لکھا کہ بادشاہ ان خدمات کو یاد رکھیں گے ایک پچاس سال پرانی پیشگوئی حقیقت کا روب دارنے جا رہی ہے دو ہزار چھے میں ہولنڈ کی ملکہ کوئین بیار ٹریکس ہماری مسجد جو کہ پچاس سال قبل تعمیر کی گئی ہے کا دورہ کرتی ہے میرا سفر آگے بڑھتا ہے ہولنڈ کے بعد میں ایک دفعہ پھر جرمنی واپس جاتا ہوں اور آپ کو یاد ہے اس وقت ایک مسجد یہاں نہیں بن سکی جرمن کمیشن بند ہو چکا تھا لیکن اب حالات بدل گئے تھے جماعت اہم یہ کہ یہاں ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے تقریباً پچیس سال کے بعد اس ملک جرمنی میں ایک بار پھر مبلغ سلسلہ آتا ہے یہاں شہر ہمبوک میں اس مبلغ سلسلہ کے آنے کے ساتھ وہ جو خواب تھی اس ملک میں مسجد بنانے کی وہ پوری ہونے جا رہی تھی جرمن کی سرزمین بھی بہت ہی خوش قسمت ہے انیس سو پچپن میں حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ جرمنی تشریف لاتے ہیں آپ کا سفر فضلوں سے بھرا ہوا تھا اور اس ملک کے مستقبل کا ایک قسم کا ذریعہ حضور یہاں کے حالات کا جائزہ لیتے اور ہمبرک کی جماعت کے لیے ایک خاص ہدایت دیتے ہیں مرمی صاحب ہمبوک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جرمنی کی پہلی مسجد یہاں پہ بنی اور تعمیر ہوئی جماعت اہمیہ کی اس تعمیر کا پس منظر اگر آپ بیان کرسکیں کس طرح بنی کیا اس کا بیکراؤنڈ ہے اس مسجد کی تعمیر کی خوش قسمت کا جو آپ نے جگر فرمایا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوش قسمتی دیتا ہے کہ خدا کا خلیفہ یہاں ہے وہ خلیفہ حضرت المسلح المودر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں پیشگوئی میں یہ الفاظ ہے کہ قوم میں ان سے برکت پائیں گی تو جرمن قوم بھی خوش نصیب قوم ہے جہاں بنفس نفیس حضور انور یہاں تشریف لائے اور جرمنی کے شہروں کو دیکھا یہاں دعائیں گی اور یہاں آئندہ اسلام کی ترقی کے بنیاد رکھی اور اس کے لئے پھر حضور نے جب حضور تشریف لائے سے انہیس پچپن میں اور اس وقت حضور نے پھر چولہ حبدالتی صاحب کو فرمایا تھا کہ زمین خریدیں اور یہاں مسجد کی تعمیر کریں پھر جب اس مسجد کی تعمیر جب ہوئی ہے تو اخبارات میں اس وقت جو آٹی کا چھپے ہیں اس میں کچھ تعریفی بھی تھے لیکن زیادہ خوف زیادہ بھی ان کی نظر آتی ہے صورتحال کہ عیسائی اخبارات بعض نے ایسے اس بات کے زیار کیا کہ ہماری عیسائیت اب کمزور ہو چکی ہے اس کو بنیاد ہل چکی ہے اور اب اسلام ہمارے گھروں میں آگیا ہے یہ مسجد کی تعمیر کو انہوں نے اپنے لئے ایک بہت چیلنج کے طور پر سمجھا تھا کہ اب یہ اسلام ہوا ہمارے گھروں میں آگیا ہے ہمبرک میں ایک چھوٹی جماعت قائم ہوتی ہے اور ان کے لئے جرمنی میں پہلی احمدیت جماعت کی مسجد اسلام کا سورج اب اس ملک میں بھی روشن ہونے لگا ہے بلاخر پھر جرمنی میں مسجد بن ہی جاتی ہے اور ویسے بھی جرمنی تاریخ اسلام احمدیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون جن کا نام کھولا من تھا انہوں نے حضور کو ایک بہت محبت برا خط لکھا اس میں آپ تحریر کرتی ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ خدا کے بزرگ رسول ہیں اور مسیح مہود کی قوت میں ہو کر آئے ہیں اور میں دل سے مسیح کو پیار کرتی ہوں اور پھر وہ اپنے اس محبت برے خط کو جاری رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اپنا فوٹو ارسال کر دیں کیا دنیا کے اس حصے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں اور پھر آخر پہ وہ لکھتی ہے کہ آپ یقین رکھیں پیارے مرزا کہ آپ کی میں مخلص دوست ہوں یہ اسلام احمدیت کی یورپ میں تاریخی شروعات ہیں اس سفر میں مبلغین کے مسائل اور ان کی قربانیوں کو میں محسوس کر سکتا ہوں ان کی مشکلات کی داستانیں مجھے متاثر کیے بغیر نہیں رہیں گی یورپ کی تاریخ کی کتب ایک دن انہی کے ناموں کے ساتھ لکھی جائیں گی اپنے اگلے سفر سے پہلے میں آپ کو ایک شخص کا تعرف کروانا چاہتا ہوں کمال یوسف صاحب ان ابتدائی مبلغین میں سے ہیں انہی سو چھپن میں آپ کو یہاں یورپ بیجا گیا آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے اس وقت کے حالات تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور خود ازمائے اصل بات تو یہ ہے جس کے ہم غلام تھے وہ حضرت مسلم عبداللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو کہا ہم نے تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کہ ادھر دیکھنا ہی جو کہا ہم ایک بار ٹھیک ہے لیکن اصل تو فیصلہ کرنا تھا فیصلہ تو حضور نے کیا کہ ہم نے یورپ فتح کرنا ہے اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی سوائے انگلینڈ کے مسجد کے سویٹلینڈ میں بھی نہیں تھی ہالنڈ میں بھی نہیں تھی جلمنی میں بھی نہیں تھی بالکل حضرت مسلم عبداللہ کی آخری عمر میں حضور نے ساری مسجدیں بنائیں وہ آدمی دیکھ کے حیرام ہو جاتا اتنی غربت میں حضرت بروبہ بھی بن رہا ہے پتہ نہیں کیسے خلافت بھی مکمل ہوا یہ نہیں ہوا تھا تو حضور نے ہمبر کی مسجد بنوا دیا اب حضور کی مجھے یاد ہے کہ پہلی جو میں نے بیعت بجوائی تھی حضور کا خط آیا کہ عبداللہم صاحب نیر نے مجھے پہلے دن دس ہزار بیعتیں بجوائی تھی اور تم نے ایک بجوائی اب مجھے سمجھائی کہ حضور تو کیا تھی حضور کی اور یہی آپ لوگ کی موٹیوشتہ تھی انہوں نے اپنے مبلخ ہونے کے سفر کا بڑا حصہ مکمل کر لیا جبکہ میرا سفر ابھی باقی ہے اور کیا ہی پیارا راز انہوں نے ہمیں بتایا کہ خلافت کی اطاعت میں سب کامیابیاں ہیں آئیں چلتے ہیں واپس اپنے یورپ کے سفر پر میری سفر کی اگلی منزل کا میں بہت ہی منتظر ہوں یورپ میں جماعت کی ابتدائی تاریخ نامکمل رہے گی اگر میں ایک خاص ملک کے بارے نہ بات کروں ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہر مسلمان بچہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور ہر مسلمان کا اس ملک سے ایک خاص تعلق ہے اس ملک میں جانا میری لئے بھی ایک بہت ہی خاص سفر ہے ایک عجیب سی کیفیت ہے میں آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں یورپ کے جنوبی کنارے پر اور آپ جانتے ہیں جب حضرت خلیفت و مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لئے روانہ تھے تو آپ نے جہاز میں بیٹھے یہ فرمایا کہ مجھے تارک کی گوڑوں کی آواز آ رہی ہے ایک ایسا ملک جو سات سو سال تک مسلمان رہا یورپ میں واقع لیکن پھر بھی توحید کا قائل پچی سو کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد میں یہاں پہنچتا ہوں آج اکثریت یہاں کی عیسائی ہے جب مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی تو یہاں پہ روحانی اور دنیاوی ترقی ہوتی رہی کیا آپ کو اس چرٹ کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے ایک وقت تھا کہ یہاں سے آزان کی آواز بلند ہوا کرتی تھی یہ چرٹ ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور یہ مینار اسی مسجد کا مینار یہاں کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کی روشنی یہاں سے جاتی رہی میں اس وقت سپین میں ہوں یورپ کا وہ واحد ملک جو مسلمان رہا کیا پتہ کہ شاید ان لوگوں کی پہلی نسلیں مسلمان ہوا کرتی تھی مسلمان جو یہاں رہا کرتے تھے انہیں یہاں سے نکال دیا گیا اور وہ چند جو رہ گئے ان کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا ایک شاندار دور کی دکھ بری داستان لیکن اس دور کا آغاز اس سے بلکل مختلف تھا کیا آپ فتح سپین کی کہانی جانتے ہیں؟ تارک بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے ذریعے یہاں پر آئے تھے آتے ساتھ ہی آپ نے اپنی کشتیاں جلا دی اور اس کے ساتھ ہی اپنے واپس جانے کا ذریعہ اب پیچھے آپ کے سمندر تھا اور آگے آپ کے دشمن لیکن دشمن کی طاقت اور وسائل زیادہ ہونے کے باوجود آپ نے ان سے فتح حاصل کی اس طرح اسلامی دور کا یہاں پر آغاز ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنے دین کو بھولنا شروع ہو گئے سپین میں روحانیت کا سورچ غروب ہونے لگا مسلمانوں کے عامال ان کی تعلیم سے دور ہوتے گئے اور پھر ایک زمانہ آیا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہا مسلمانوں سے یہ ملک واپس چھین لیا گیا وہ شاندار زمانہ ختم ہو گیا کیا ہم سپین کی ویرس سے آنسو بھائیں گے ہرگز نہیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو واپس لے کے آنا ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے تارک بن زیاد یہاں سے جنوب سے سپین میں داخل ہوئے تھے اور ہمارے مبلغ مولانا کرم الہی زفر صاحب سپین میں شمال سے داخل ہوئے ہیں انیس سو چھالیس میں تارک بن زیاد کے پاس فوج اور ہتھیار تھا ہمارا ہتھیار راتوں کی دعائیں ہیں تارک بن زیاد کا مشن سپین کو فتح کرنا تھا اور ہمارا مشن ہے ان لوگوں کے دلوں کو دوبارہ واپس جیتنا مولانا کرم الہی زفر صاحب کے سپورٹ تارک کا مشن تھا اس بات کا انہیں مکمل احساس تھا وہ سپین میں پہنچتے ہیں اور مشن کو قائم کرتے ہیں ان کی لئے بھی یہ ایک بالکل نیا ملک ہے یہاں کی زبان اور لوگوں سے کوئی تعرف نہیں اب سپین کا واپس فتح کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا ایک عظیم و شان کام جو کہ بہت ساری قربانیوں کا نچوڑ تھا سپین کو دوبارہ سے اسلام کے جنڈے تلے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کا اندازہ مولانا کرم الہی زفر صاحب کو آغاز میں ہو گیا تبلیغ اسلام کے شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی مشن کو مالی حالات کی وجہ سے بند کرنا پڑا اور مبلغ کو واپس بلایا گیا اس کا قصہ لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوتا وہ حضرت مسلح مععود رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں آپ اس ملک میں اپنے ذاتی خرچ پہ رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں ایک ایسا شخص جو کوئی ہنن نہیں جانتا جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں اور یہ پوچھتا کہ کیا وہ اجنبی ملک میں اکیلہ رہ سکتا ہے حضور ان کی درخواست منظور فرماتے ہیں ہاں کرم الائی زفر صاحب کیا کرتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ریڑی لے کے اس کے اوپر اپنا خود تیار کیا ہوا اتھر بیچتے ہیں ان تھوڑے سے پیسوں سے آپ نہ صرف اپنا اور بیوی بچوں کا گزارہ کرتے ہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کا مشن بھی چلانا چاہتے ہیں اور ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپین کے لوگوں نے آپ کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کیا تو ایسا ہرگز نہ تھا اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ آتے آپ کو گالیاں دیتے آپ کی ریڑی توڑ دیتے اس طرح آپ نے پچیس سال قربانی کے گزارے ہیں ان کی کہانی ہمیشہ یاد رہے گی اس وقت یہ ایک خاموش قربانی تھے آج ساری دنیا جانتی ہے یہ ہے سپین میں مشن کے آغاز کی کہانی ان شروعات کے بعد اب ایک مسجد کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس زمین پہ اللہ کی عبادت کیلئے ایک جگہ ایک ایسی جگہ جہاں سے خدا کا نام بلند ہو ایک وقت تھا کہ سپین میں کئی سو بلکہ ہزاروں مساجد تھی اس کے بعد ایک لمبے عرصے کوئی ایک بھی نہیں یا تو انہیں تباہ کر دیا گیا یا انہیں چرچ بنا لیا گیا لیکن پھر انیس سو اسی کا سال آتا ہے سپین میں ایک مرد پہ پھر ایک مسجد قائم ہوتی ہے اور اس کا اعزاز بھی جماعت احمدیہ کو نصیب ہوتا ہے حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالی یہاں تشریف لاتے ہیں اور سنگ بنیاد رکھتے ہیں اور اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ کا انتخاب نہ تو کرم الہی زفر صاحب نے کیا ہے نہ ہی میں نے بلکہ اس جگہ کا انتخاب خدا تعالی نے خود کیا ہے اور اپنا گھر بنانے کیلئے اس خطہ زمین کو چنا ہے پیدر آباد کورتبہ شہر کے قریب واقع ہے جو کہ ایک زمانے میں سپین میں اسلامی مرکز ہوا کرتا تھا انیس سو چوراسی میں اس مسجد کا افتتاح حضرت خلیفت المسیح رابے رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اس موقع پہ آپ وہ اس قربانی کا ذکر کیوں نہ کرتے ہیں بہت عرصہ پہلے مجھے اس پین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جو ہمیشہ کے لئے میرے دل پر نقش ہو گیا ایک معمولی چھوٹی سی ریڑی تھی جس پر خود اتر بنا کر وہ اتر بیچ کر اپنا گزارہ بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے وہ ایسی ریڑی تھی جس کو وہ بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی محسر نہیں آتی تھی دشمنوں کو پتا چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے رہتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتے تھے ایک لمبا اقصہ اس خاندان نے سپین میں دن راق احمدیت کی خدمت کیلئے سر توڑ کوشش کی یہ ہے سپین میں دوبارہ سے اسلام کے آنے کی کہانی اب تک اس ملک میں دو مساجد بن چکی ہیں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب اسلام تاں قیامت یہاں رہے گا یورپ میں پہلے مبلغ آنے کے ایک سو چھ سال بعد ہر نیا دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام کا سورج مغرب سے تلوح ہو رہا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا اور ہاں سرزمین یورپ میں اسلام کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو عاشقار محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو عاشقار روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں محمود کر کے چھوڑیں گے محمود کر کے چھوڑیں گے ہمیں اور محمود کر کے چھوڑیں گے ہوشید